پاکستان بھی خاصی یونیک ٹیم ہے کیونکہ پہلے میچ بگاڑتے ہیں پھر بناتے ہیں اور پھر بگاڑ دیتے ہیں یہ ایک طرح سے مست ون میچ تھا پاکستان کے لیے ساؤتھ ایفریقہ کے خلاف اور چیلنج تو اچھا کیا اور فائٹ بھی کی مگر دیکھیں جب آپ تین میچز ہارے ہوتے ہیں اور ایک مست ون سیچویشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ٹیس لگتی ہے حالانکہ ایک وکٹ سے یہ مقابلہ ساؤتھ ایفریقہ والے جیتے ہیں ساؤتھ ایفریقہ بری طرح سے ایکسپوز ہوتے ہیں جب بھی یہ رنچیز کرتے ہیں کیونکہ پینک بٹن ان کا دب جاتا ہے اور کچھ خاص اچھی پرفارمنس نہیں تھی کوئی اور ٹیم ہوتی دو سو ستر آرام سے کر جانا تھا انہوں نے اور پاکستان نے دو سو ستر پہ جو آل آؤٹ ہوئے ہیں یہ سب سے پہلے ایک کرٹیکل مسٹیک تھی کہ آورز بھی پورے نہیں کھیلے ہیں ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ سا� آؤٹ شکیل جہاں پہ آؤٹ ہوئے غلط ٹائم پہ آؤٹ ہوئے بابر آزم پچاس کرنے کے بعد غلط وقت پہ آؤٹ ہوئے اسی طرح سے شہداب غلط ہٹ ماری انہوں نے اور نواز نے بھی غلط ہٹ ماری ٹیلینڈرز کو بیٹنگ کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے گیم آویرنس سے لے کے گیم کو ریڈ کرنے کی سیچویشن کوئی کلیکٹیف وزڈم ٹیم کا کہیں دیکھتا نہیں ہے جب بھی ایک ٹاف سیچویشن آتی ہے ٹیمپرمنٹل ایشوز پاکستان کے لیے بن جاتے ہیں اس ورلڈ کپ میں تو بنے ہوئے ہیں اور ہاف سٹارٹس ہاف اچھا کام پور فیلڈنگ اور غلط ڈیسیزن میکنگ کلیکٹیف ہڈل میں جانے کے بعد ایک بہتی پیڈیسٹرین ایک بہتی بیسک ڈیسیزن سامنے دکھنے کو ملتا ہے اور پھر نواز کی جو ہٹ تھی وہ بھی ناقابل معافی ہے اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ٹیل کے ساتھ کھیلنے ہیں ابھی چار یا پانچ اوورز پڑے ہوئے ہیں تو آپ کیوں رسک لیں گے ا اٹھا کے ہٹ مار دیا پھر آخری اوور نواز کو دینا یہ بھی بہت زیادہ کانٹروورشل ہے کیونکہ ابھی ان کے زخم بھرے نہیں ہیں جو کہ ملبن میں ان کے ساتھ ہوا تھا وہ ان کے سیری میں ایک طرح سے دھبا لگ چکا تھا آپ نے پھر ان کو ایک میک اور بریک سیچویشن میں ڈال دیا سو وہ کیا سوچ رہے ہیں ان کے پاس تو کوئی اچھی میمری کا ریکال ہی نہیں ہے ایسی سیچویشن میں سو انہوں نے ایک ہاف ٹریکر کیا چوکا لگا مہراج نے وہ چوکا مارا اور میں جیت گئے سو اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسامہ میر جنہاں دو وکٹیں لیے ہوئے تھے اور ٹھیک ہے اسامہ میر کو بھی مار پڑ سکتی تھی مگر وہ بہتر چوائس ہونے تھے from psychological point of view کیونکہ ان کو ایسا baggage نہیں وہ carry کر رہے تھے جیسے نواز کر رہا تھا اور نواز کی بھی bowling میں کوئی کوئی مطلب ہے اٹھان نہیں دکھ رہی ہے اسی طرح سے آکے وہ ball کرتے ہیں body language ان کو strong کرنی ہے افتخار کی batting against spin بہت ہی کمزور ہے اور ایک طرح سے جیسے کہ وہ bouncer پہ پکڑے جاتا ہے نا کوئی batsman اسی طرح سے circuit میں اب آواز ہے کہ افتخار کے against spin لگا دیں یہ out ہو جائے گا اور پھر وہی بات ہے کہ آپ نے اتنا time spent کیا وہاں پہ اتنے ball کھیل لیے تو تھوڑی سی اور حمد کر کے ان کا over گزار دیتے شمسی کا کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی تو شاید پاکستان کے پھر بھی حالات ٹھیک ہو جاتے یہ بیس بیس کر کے out ہونا balls consume کر کے out ہونا یہ پاکستان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے اتنے dot balls کھیلتی ہے پاکستان کی team جس کی کوئی حد نہیں ہے چھکال مارتے ہیں اس کے بعد over جب ختم ہوتا ہے تو آٹھ رن کی ہوتے ہیں اگلے چار یا پانچ ball ایسے کھیلتے ہیں جیسے کہ وہ ابھی اس چھکے کے خمار میں ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں یہ آرکیک یہ پرانی سوچ اور پرانی بیٹنگ ہے جہاں پہ پہلا آپ کا ایک instinct یہ کہتا ہے آپ کو کہ پہلے ball روکو اس کے بعد out نہ ہونا اس کے بعد next ہے کہ میں چلو سنگل لے لوں اس کے بعد آتا ہے چھکا اور end میں آپ کی priority ہے چھکا جبکہ باقی teams ہیں وہ چھکے کے ساتھ شروع کرتی ہیں کہ میں چھکا ماروں گا اس کے بعد اگر وہ option ان کو نہیں ملتا تو میں چھکا ماروں گا اور پھر نہیں ہوتا تو سنگل لوں گا اور ان کے لیے dot ball کھیلنا last priority ہے جبکہ پاکستان کے لیے وہ ایک طرح سے پہلی priority بن گئی ہے جب تک کہ rhythm نہیں ہوتا بیٹنگ میں جب تک کہ آپ کا کوئی tempo نہیں set ہوتا ہے جب تک کہ کوئی rotation of strike نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ کسی بھی bowler سے پوچھ لیں rotation of strike سے اس کو line direction سب adjust کرنا پڑتا ہے پاکستان یہ موقع ہی نہیں دیتا ہے وہ ball کرنے دیتے ہیں آپ کو اپنے پہ اس لیے کہ وہ یہ کی batsman کھڑا ہوا چار ball کھیل رہا ہے پانچ ball کھیل رہا ہے spin کے against سب continent کی سب سے ماتھی ٹیم بن گئی ہے پاکستان اور یہ انہی کی وجہ سے نہیں ہے یہ پیچھے سے جو kھیپ آ رہی ہے وہی train نہیں آ رہی ہے اور وہ اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ کوئی spinner equality کا circuit میں نہیں ہے so اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے but overall یہ مقابلہ جو تھا اچھا تو کیا مگر جیتے نہیں ہیں اس لیے ملال رہے گا کیونکہ آپ پاکستان کو mathematically بہت مشکلات ہیں chances جو ہیں وہ almost 10% رہے گئے کسی کو جیتنا ہے اور کسی کو ہارنا ہے for us to go through it باقی کے match جیتنے وہ کیسے جیتیں گے کیونکہ ایک دفعہ جب آپ ہارنا شروع ہو جاتے ہیں تو جیتنا آپ بھول جاتے ہیں اور یہی ٹیم ہے جو کہ بہت اچھا کھیل رہی تھی ایک دو بندوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بالکل نیچے بیٹھ گئی ہے اور جیسے میں نے کہا ہے temperamental issues ہیں جیسے ہی crunch moment آتا ہے وہاں پہ game کو غلط read کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو execution ہے وہ بھی بہت ہی ordinary ہوتا ہے so پتہ ہے سب کو کہ پچاس کے بعد out نہیں ہونا وہ ہو جاتے ہیں پتہ ہے catch نہیں چھوڑنا catch چھوڑ دیتے ہیں ball کے اوپر سے dive ماری جاتے ہیں fielding سے pressure نہیں create کرتے ہیں کوئی نئی field positions نہیں کھڑی کرتے ہیں جب tail enders کھیل رہے تھے ساؤتھ ایفریقہ کے تو کیوں نہیں short cover short mid wicket bouncer کے لیے short leg لیا کیونکہ ball ہی آپ کو تیز آپ کے پاس 3 ballers ہیں آپ کروائیں ان کو bouncer test کریں ان کو short ball کے ساتھ اور پھر yorker کریں آگے تاکہ وہ گھب رہیں اور آپ ان کو soften up کرنے کے بعد leg before یا ball out کریں ایسی کوئی strategy دیکھی نہیں ہے اور یہ collective strategy ہوتی ہے کیونکہ hurdle جب لیتے ہیں اس کے بعد جب decision ہونا چاہیے تو تگڑا ہونا چاہیے کیونکہ سب کا collective wisdom جائے وہ جھلکتے ہیں اس decision میں مگر بہت ہی ordinary decisions ہوتے ہیں کئی دفعہ اور یہ نواز کو جو ball over کرانا تھا ان کے شکل سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ up tight ہیں اور body language ان کی بہت improve ہونے والی ہے batting کے ساتھ ساتھ بٹ یہ ایک ایسا match تھا جو کہ پاکستان نے بہت fight کر کے یہاں تک بنایا اور اس کے بعد basic غلطیاں کر کے tail enders سے یہ match انہوں نے جتوا دیا موسیقی